آپ نے پڑھا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا دکھ ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں جدید پاکستان میں آئے دن ہماری مائیں بیٹیاں بہنیں ان کو زندہ جلایا جارہا ہے کہیں درگور کیا جارہا ہے کہیں قتل کیا جارہا ہے ڈراؤن کیا جارہا ہے ڈبویا جارہا ہے اور اس کے بارے میں سارا قبیلہ چپ ہو جاتا ہے ساری کمیونٹی چپ ہو جاتی ہے محلہ اکثر اور بیشتر جرگے کے تحت فیصلے کے تحت آپس میں مکمکہ کر کے ایک دوسرے کو معافی لے دیتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ غیرت کے نام پر یہ قتل ہوا تو ہمیں بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے کیا وہ رکاوٹ ہے کس کو خوش کر رہے ہیں کس لابی کو آپ پلیکیٹ کر رہے ہیں تقویت دے رہے ہیں جب آپ اس طرح کی بہت ہی بارک پریکٹس کو تقویت دیتے ہیں آپ اونر کیلنگ بل پاس نہیں کر رہے ہیں جوائنٹ سیشن کال ہوا ہمارے کہنے پر کال ہوا اس میں بھی وہ بل نہیں پاس ہوا آج چودری اعتزاز نے تقریروں کو راؤنڈ اپ کرتے ہوئے ڈیمانڈ کیا تھا کہ اگر حکومت اتنی ہی اس پر ہم سے متفق ہے اور پرائم منسٹر کے وعدے بھی ریکارڈ پر موجود ہیں کیا وہ صرف انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے کیا جاتے ہیں کیا ہمارا ملک ہماری خواتین اس انصاف کی مستحق نہیں ہیں تو کل آپ اپنا ہاؤس میں لیڈر نے کہا نہیں نہیں ہم کرتے ہیں تو چوائے صاحب نے آج کہا ہم نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ کل آپ کال کریں جوائنٹ ہاؤس جوائنٹ ہاؤزز کو کل آپ کال کریں اس بل کو ہم وہاں لائیں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے کل اب زینت ایک بیٹی کو جلا دیا گیا ماں نے جلایا اس سے پہلے جیسے شہری رحمان صاحبہ فرما رہی تھی امبرین سوات میں جلائی گئی ماریا مرد میں جلائی گئی دو واقعات تو خادم اعلیٰ کے پنجاب میں ہو چکے ہیں اور کہتے ہیں پنجاب میں سب ٹھیک ہے پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بل سینٹ سے پاس ہوا تھا جو سینٹ کی اپوزیشن نے موو کیا تھا جس میں فرطلہ بابر صاحب شہری رحمان صاحبہ اور سابقہ سینٹر سغرہ امام صاحبہ کے دسخط تھے اور سغرہ امام صاحبہ نہیں ہے سینٹر پر ان کی ہم تسلیم کرتے ہیں انہوں نے یہ ایک لاؤ پروپوز کیا تھا تجویز کیا تھا کہ جہاں غیرت کا قتل ہو آنر کا قتل ہو جلنے جلانے کا قتل ہو وہاں مسلحت اور معافی نہ ہو سکے اس وقت ہمیں پتہ لگا ہے کہ سوات والی امبرین جس کو چودہ لوگوں کے جرگہ گرفتار ہوا ہے اس کے ماں باپ پر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ ان کو معاف کر دے اور اگر وہ معاف کر دے تو شریعت جو کہ یہاں نافذ کی گئی ہے جو شریعت یہاں نافذ کی گئی ہے میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہوگا شریعت اصل شریعت میں اور جو شریعت نافذ کی گئی ہے اس کے تحت اگر ماں باپ نے معاف کر دیا امبرین کے قاتلوں کو کسی دباؤ میں آکے یا ماریا کے قاتلوں کو یا زینت کے قاتلوں کو اگر ماف کر دیا تو وہ چھٹ جائیں گے وہ آزاد پھریں گے پھر ایسے جرائم کریں گے سو ہماری ڈیمانڈ یہ ہے فوراں وہ بل کو منظور کرنے کے لیے جو سینٹ نے منظور کیا ہے اب مشترکہ اجلاس کی پروپٹی ہے پچھلی دفعہ اس کو اس لیے منتبی کر دیا گیا تھا کہ کچھ جماعتیں نہیں مانتی تھی اس پر کچھ جماعتیں تو گورنمنٹ نے منتبی کر دیا اب پانی سر سے گزر رہا ہے اور اس بل کو فوراں فوراں منظور کرنا چاہیے تاکہ مافی نامے ان ایسے قطروں پہ نہ ہو سکے کہ وہ جو بل تھا جب سینٹ نے اسے متفقہ طور پر پاس کیا تو اس میں تمام سیاسی جماعتیں تمام صوبے شامل تھے متفقہ طور پر پاس ہو گیا تھا اور آج قائد ایوان نے بھی کہا کہ میں نے بھی ہماری جماعت میں بھی اس بل کی حمایت کی ہے اب سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جوائنٹ سیشن میں وہی جماعتیں جنہوں نے سینٹ کے اجلاس میں متفقہ طور پر اس کی منظوری دی تھی آج وہ کیوں اس کی مخالفت کر رہی ہیں کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ گدشتہ چند مہینوں سے کونسلہ فیسلام ایک آئیڈیالوجی کی جو ریکمینڈیشنز آ رہی ہیں بالخصوص خواتین کے خلاف کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایک فضاء جو خواتین کے خلاف پہلے ہی تھی وہ فضاء مزید مستحکم ہو رہی ہے خواتین کے خلاف جرائم کو پروٹیکٹ کرنے کی ہمارا مطالبہ ہے کہ سورہ امام ہماری سینٹر تھی جس نے یہ بل بنایا تھا بڑی محنت سے جسے سینٹ کی کمیٹی انٹیریر جس کے سربراہ بھی جے یو آئی سے تھے انہوں نے بھی متفقہ طور پر اور پھر سینٹ نے بھی متفقہ طور پر پاس کیا تھا آج اپوڈیشن لیڈر نے ہم سب نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جوائنٹ سیشن فیل فور بلا کر اس بل کو پاس کیا جائے اور کونسل آف اسلامی کا ایک جاروشی درخواست ہے کہ وہ خواتین کے خلاف جو بار بار اپنی لیگام امیلیشنز دے رہے ہیں ان پر ذرا نظر سانی کر لیں غور کر لیں خدا کیلئے ایسا نہ کریں خواتین کے خلاف ماحول اور آپ کی ریکمینڈیشن سے آپ کی ریپورٹ سے مزید نیگٹیو ہو جیا ہے